کیسے ہیں گائز ویلکم بیک ٹو اندر شو آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک رومنٹک فینٹسی مووی جس کا نام ہے میٹ جو بلیک ایک شاندار محل میں کروڑ پتی بل رات کے ٹائم کچھ عجیب آوازیں آنے کی وجہ سے اپنی نین سے جاگتا ہے لیکن اسے اپنے آس پاس کچھ بھی عجیب چیز محسوس نہیں ہوتی اگلی صبح اس کی بڑی بیٹی اپنے فادر کی برڈے کے لیے ایک پارٹی کی تیاری میں بزی ہوتی ہے تاہم بل پارٹی کے بارے میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں دکھاتا ہے اس کی چھوٹی بیٹی سوزن ویلیم کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے جو کہ اس کے فادر کی کمپنی میں ایک بورڈ میمبر ہے بل اپنی بیٹی کو یہ سمجھاتا ہے کہ وہ ویلیم سے محبت نہیں کرتی ہے اور اسے چاہیے کہ وہ اپنا ایک ایسا ساتھی دونڈے جسے وہ واقعہ پیار کرتی ہو کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ سچا پیاری اس دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے اور انسان کو ایسا پیار ٹونڈنا چاہیے اپنے فادر کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد سوزن نے کافی شاوب میں ایک جوان آدمی کو دیکھتی ہے وہ شخص اس میں انٹرسٹ دکھاتا ہے اور آپس میں باتچیت کے دران وہ ایک دوسرے کو کئی کمیٹس پاس کرتے ہیں پھر وہ کافی شاوب پر لمبی باتچیت کے بعد ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کا نام بھی نہیں پوچھتے وہ واپس کو پلٹتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کا نام جان سکیں لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتے سوزن کو یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ وہ انجان آدمی بدقسمتی سے کئی کارز کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے اور وہیں پر مر جاتا ہے کمپنی میں بیٹھے بل کو ہارٹ اٹیک آتا ہے اور ساتھ ہی اسے وہی عجیب آوازیں آنے لگ جاتی ہیں ان آوازوں کی وجہ سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ اب اسے انقریب اپنی بیماری کی وجہ سے موت آنے والی ہے اور پھر رات کے دوران بل اپنی بڑی بیٹی کی باتوں پر زیادہ گوھر نہیں کرتا اور وہ سوچ میں گم ہوتا ہے اور اسی دوران اسے وہی عجیب آوازیں تمہارا سے سنائی دینے لگ جاتی ہیں جو کہ کہتی ہے کہ وہ بل سے ملاقات کو آ گیا ہے پھر اسے اس کی نوکرانی بتاتی ہے کہ کوئی ملنے آیا ہے اور پھر بل اس آدمی سے ملتا ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ وہ موت ہے جو کہ بل کی زندگی لینے آیا ہے لیکن وہ بل کی بتائیگی پیار کے بارے میں باتوں پر بہت امپریس ہوا ہے اور اسی وجہ سے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس کی عمر کو بڑھا دے گا اگر بل اسے اس زمین پر گائیڈ کرے تو وہ موت سے اپنے ٹکراؤ پر بہت حیران ہوتا ہے بل بعد میں اس آدمی کو اپنی فیملی سے ملواتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا نام ہے جو بلیک سوزن بھی اس نئے آئے مہمان کو دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے جسے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ وہی رومنٹک جوان آدمی ہے جسے وہ کافی شاب میں ملی تھی تاہم کچھ باتچیت کے بعد وہ اس آدمی کو لے کر بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہے جو کہ دیکھ تو سیم رہا ہوتا ہے لیکن اس کی باتیں اب مختلف ہوتی ہیں اس بات پر غور کرتے کہ سوزن اس آنے والے آدمی کو جانتی ہے بل کو یہ لگتا ہے کہ وہ ضرور اس شخص کو جانتی ہوگی جس کا جسم اب موت نے لے لیا ہے ظاہری بات ہے کہ یہ جو کا پہلی بار ہے کہ وہ زمین پر ایک ہیومن لائف کو ایکسپیرینس کر رہا ہے وہ اپنے اردگرد مجود ہر چیز کو بہت گوڑ سے دیکھ رہا ہوتا ہے پھر وہ سویمنگ پول میں سوزن کو ملتا ہے جہاں سوزن اسے بتاتی ہے کہ وہ اس کے اس عجیب بہیوئر پر بہت ہی کنفیوز ہے تاہم جو اس کا بروسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ کہہ کر کہ وہ اصل میں زیادہ بات نہیں کرتا ہے کیونکہ اسے اپنے بزنس کو لے کر کافی پریشانیاں ہیں سوزن اس کی سنسیٹی کو دیکھ کر اس کی اس بات کو مان لیتی ہے اگلی صبح بل کو یہ پتہ لگتا ہے کہ جو اپنی اس انسانی زندگی پر بل کی فیملی کے ساتھ بہت خوش ہے وہ جو اسے بات کرتا ہے اور جو اسے وعدہ مانگتا ہے کہ وہ اس کی فیملی کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور پھر وہ اسے اور لائف ایکسپیرینس دینے کو وہ جو کو اپنے ساتھ بورڈ میٹنگ میں لے کر جاتا ہے تاہم ویلیم اس بن بلائے مہمان پر نہ خوش ہوتا ہے اور بل سے کافی ڈسپائنٹ ہو جاتا ہے جب بل اس کے پرپوزل کو بورڈ میٹنگ میں ایکسپٹ نہیں کرتا ہے پھر جو ہوسپیٹل میں سوزن کو ملنے جاتا ہے جو کہ وہاں کام کرتی ہے اور جو کہ اس طرح اچانک اس سے آکے ملنے پر بہت خوش ہوتی ہے اسی دوران جو ایک مرتی ہوئی بوری عورت کو دیکھتا ہے جو کہ بہت دیر سے بیمار ہوتی ہے اور وہ یہ بتا سکتی ہے کہ جو ہی اصل میں موت ہے وہ جو اسے بیگ مانگتی ہے کہ وہ اس کی جان لے لے کیونکہ وہ اور تکلیف برداشت نہیں کر سکتی یہ چیک کرنے کے بعد کہ ابھی اس کی عمر ختم نہیں ہوئی ہے جو ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اس کی بجائے وہ اس کے کچھ درد کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر بل کے آفیس میں بل جو کو اپنی مری ہوئی بیوی کے بارے میں بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کی بیوی نے اسے ہاتھ سے زیادہ پیار دیا تھا اور تب ہی ویلیم بل کے پاس آتا ہے اور اسے باچیر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کا پرپوزل ایکسپٹ کر لے جسے کہ بل دوبارہ سے غصے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ مانتا ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ کس طرح سے کمپنی کو انچائی تک پہنچانا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں اب اس کا وقت بہت کم رہ گیا ہے اور پھر اس راہ دینر کے وقت بل فیملی سے اپنی فیلنگز شیئر کرتا ہے کہ اس نے بزنس کی دور میں اپنی فیملی کو بہت کم ٹائم دیا ہے اور پھر دینر کے بعد ویلیم اپنی لور سوزن کے سامنے جو کے بارے میں گٹیا باتیں کرتا ہے تاہم سوزن اس کی ان باتوں پر بہت برا محسوس کرتی ہے اور جو کے لئے اپنی فیلنگز تو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ ویلیم کو گڑبائے کر دیتی ہے اور جب وہ واپس کو مرتی ہے تو وہ جو کو سامنے کھڑا دیکھتی ہے جو کہ پیار کو لے کے اس کی باتوں پر بہت خوش ہوتا ہے تاہم اسی ٹائم وہ سوزن کی باتوں پر کچھ عجیب بھی محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ موت ہے اور وہ سوزن کے پاس آنا نہیں چاہتا ہے سوزن بعد میں اپنے فادر کو بتاتی ہے کہ اس نے آخر کار اپنا اصل پیار ڈون لیا ہے لیکن وہ اپنے فادر کے اس رپلائے پر بہت کنفیوز ہو جاتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ جو اس کے لیے صحیح بندہ نہیں ہے لیکن وہ اپنے فادر کی بات نہیں مانتی اور جو کی طرف اپنا پیار دکھانے کی کوشش کرتی ہے یہاں تاکہ وہ اسے کس کرنا بھی شروع کر دیتی ہے اور اب جو بھی انسانی خواہشات کے نیچے آ جاتا ہے اور وہ بھی اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ انسانی پیار کی ان فیلنگز پر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور پھر اگلے دن بورڈ میٹنگ کے دوران ویلیم یہ کہتے ہوئے کہ بل جو پر بہت ڈپینڈنٹ ہو گیا ہے وہ بورڈ کو کنونس کر لیتا ہے کہ وہ بل کو بورڈ سے باہر نکال دیں اور یہ کر کے وہ بورڈ سے اپنے پرپوزل کو بھی ایکسپٹ کروا لیتا ہے بہت سیڈ فیل کرتے ہوئے بل کو اب کمپنی چھوڑ کر جانا پڑتا ہے اور جب ان کا ریلیشن بڑھنے لگ جاتا ہے تو سوزن اب رک نہیں پاتی اور جو کے ساتھ رات گزارنا چاہتی ہے اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ وہ پیار میں پڑ چکی ہے جو جو کے انسانی جسم کے اندر موت ہے وہ پہلی بار کسی لڑکی کے ساتھ پیار کر کے انسانی ایموشنز کو فیل کرتا ہے اس کے بعد بلک اسے سے جو کو باتیں سناتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے لیکن جو اب رک نہیں سکتا کیونکہ وہ انسانی پیار میں کافی پاگل ہو چکا ہوتا ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اب جب واپس جائے گا تو وہ سوزن کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا اگلے دن جو اس مرتی ہوئی بوڑی عورت کو دیکھنے ہسپیٹل میں جاتا ہے جو کے ڈیتھ کو یہ کہتی ہے کہ اسے اب واپس چلے جانا چاہیے اپنی ان اچھی انسانی میموریز کو لے کر بجائے اس کے کہ وہ انسانی خواہشات میں پاگل ہو جائے اور پھر یہ جاننے کے بعد کہ بوڑی عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی اچھی میموریز کے ساتھ ابھی کے ابھی مر جائے جو اسے اپنے جادو سے موت کی نیند سلا دیتا ہے اس کے بعد وہ گھر کو جاتا ہے اور سیڈ ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ واپس جانے کو اب ریڈی ہے پر وہ بل کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا کیونکہ اس نے انسانی دنیا میں اپنی خواہشات پوری کر دی ہیں اور اب وہ اس کے ساتھ یہاں سے چلا جائے گا اور بلکل سکون سے بل یہ رپلائے کرتا ہے کہ وہ بھی اس ٹرپ کے لیے ریڈی ہے اور پھر پارٹی والے دن جو کو یہ پتہ لگتا ہے کہ جو ڈیلنگ اور پرپوزل ویلیم نے کیا ہے اس کے ذریعے ویلیم بہت پیسہ کمانے والا ہے لیکن وہ اس کے لیے کمپنی کو برباد کرنے والا ہے اس کمپنی کو جسے کہ بل نے اتنے سالوں سے کامیابیوں کی انچائیوں پر پہنچایا تھا تاہم دوسری سائیڈ بل اپنی بڑی بیٹی سے مافی مانگتا ہے کیونکہ وہ سوزن کو اس سے زیادہ پیار کرتا تھا وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو ماف کر دیتے ہیں اور اس طرح سے باپ اور بیٹی کی تمام لڑائیاں یہی پر ختم ہو جاتی ہیں اور دونوں خوش ہوتے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ اب وہ سوزن سے دور جانے والا ہے جو اپنی اس پیاری گلفرنڈ کو گوڈ بائے کہتا ہے جو کہ یہ کہتی ہے کہ وہ جو کے ساتھ ہی جانا چاہے گی اور اسے ابھی بھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو موت کا فرشتہ ہے جو سوزن کی ان باتوں پر بہت ہی ایموشنل ہو جاتا ہے اور وہ اپنا ذہن بدل لیتا ہے اور وہ سوزن کو لے کر یہاں سے جانا جاتا ہے جس کی ولے سے بڑا بل بہت ڈسپائنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ جو نے اس کے ساتھ کیا وعدہ توڑ دیا ہے بل یہ کہتا ہے کہ پیار یہ ہے کہ اپنے پیارے کو ہر چیز سچ بتا دی جائے اور وہ جو کو کہتا ہے کہ وہ اپنی اصلی شخصیت اسے دکھا دے پھر جو سوزن کو دوبارہ سے ڈونٹا ہے اور اسے سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے اسی ٹائم سوزن اسے اس پیارے وقت کے بارے میں یاد لاتی ہے کہ جو اس نے کافی شاو میں اس کے ساتھ گزارا تھا جس کی وجہ سے جو کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو کافی شاو میں تھا اصل میں سوزن اس سے پیار کرتی ہے یہ جواب جاننے کے بعد جو سوزن کو ایک گوڑ بائے کس کرتا ہے جسے کہ اب احساس ہوتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ کچھ نہ کچھ گھڑ بڑھ ہے اور اسی طرح جو اسے یہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ اس کے پاس وہ ضرور ہوگا جو کہ وہ کافی شاوپ میں چھوڑ کر آئی تھی اس کے بعد جو ویلیم کو پولیس کی دمکی دیتا ہے جو بل کی کمپنی دوبارہ حاصل کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے اور وہ یہ سب ایکسپوز کر دیتا ہے کہ ویلیم کمپنی کو تباہ کرنے والا تھا اس کے بعد تمام خواہشات پوری ہونے کے بعد اور اپنی دونوں بیٹیوں کو گوڑ بائے کرنے کے بعد بل جو کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے اور اسی دوران سوزن ان کو دور کہیں جاتے اور غائب ہوتے دیکھتی ہے وہ اسے دوننے کی کوشش کرتی ہے اور پھر اچانک وہ حیران ہوتی ہے جب جو دوبارہ سے وہاں پر آ جاتا ہے اور اس ٹائم یہ وہی آدمی ہوتا ہے جسے سوزن نے کافی شاوب میں دیکھا تھا جو کہ بلکل ٹھیک ہے اور اسے یہ بھی پتا نہیں کہ وہ یہاں پر کیسے پہنچا ہے سوزن کو یہ پتا لگ جاتا ہے کہ اس کا باپ جا چکا ہے اور پھر وہ دوبارہ سے اس آدمی کے ساتھ اپنی زنگی گزارنے کا سوچ لیتی ہے یہ ہے زرناب موویز ریویو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور ایسی ہی نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کرنا نہ بولیے گا